بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسلام کشت زہر قوم کی رگوں میں اتر گیا ہے اس سلیوی تقریب کاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو سلیویوں کی پشت پناہی حاصل تھی تقیودین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سوڈان پر حملے کی تیاریاں تیز کر دیں سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے جن کی جامبازانہ کوشش سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقیودین کے بس کی بات نہیں تھی دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا دونوں بھائی جس کا روای کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا اور تقیودین بے سبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا اسے جب فوجی مشیر نے کہا کہ سوڈان پر حملے کا فیصلہ دانشمندانہ ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لے لینا ضروری ہے تو تقیودین نے اپنی مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کیا آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے کیا آپ بھول گئے ہیں کہ مصر سے اتنی دور محترم ایوبی کس توفان میں گھرے ہوئے ہیں اگر ہم نے ان سے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈانی حملے میں پہل کر کے ہم پر سوار ہو جائیں گے آپ ابھی حملے کا حکم دیں ایک نائب سالار نے کہا فوج اسی حالت میں رست کے بغیر کچھ کر جائے گی لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بیچار کی ضرورت ہے ہم کچھ کی تیاری کے تمام تر انتظامات بہت تھوڑے وقت میں کر لیں گے آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور کر دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین زنگی ادھر بھی دھیان رکھیں تقیو دین نہیں مانا اس نے کہا آپ مصر میں ایک ایک غدار اور ایک ایک تقریبکار کو پکڑتے اور اسے ختم کرتے رہیں میں اس ممبائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تقریبکاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے اس کام کے لیے مجھے کسی کے حکم اور مشورے کی ضرورت نہیں تقیو دین چند ایسے اناثر اور قوائف کو نظرانداز کر رہا تھا جو اس کے حملے کو ناکم کر سکتے تھے ایک یہ کہ سلیپیوں اور سوڈانیوں کے جاسوس مصر میں موجود تھے جو یہاں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے تقیو دین کی کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کے دشمن کے جاسوس مسلمان بھی تھے جو انتظامیہ اور فوج میں انچے احدوں پر فائز تھے اس کے مقابلے میں تقیو دین کے جاسوس سوڈانیوں کے پالیسی سازوں اور حکام تک نہیں پہن سکتے تھے دوسرے یہ کہ سلطان ایوبی نے 1179 میں مصر کی جس سوڈانی فوجی کو بغاوت کے جرم میں توڑ دیا تھا اس کے کئی ایک کماندار اور احدیدار سوڈان میں تھے وہ سلطان ایوبی کی جنگی چالوں سے واقع تھے انہوں نے انہی چالوں کے مطابق اپنی فوج کی تربیت کی تھی سلیپیوں نے انہی نہایت اچھا اسلحہ اور ضرورت سے زیادہ جنگی سامان دے رکھا تھا یہ گھر کے بھیدی تھی تقیو دین نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ سوڈان کے جس علاقے میں پیچ قدمی کرنے جا رہا ہے وہ ایک وسیع سہرا ہے جہاں پانی خطرناک حد تک کم ہے اور وہ مقام جہاں حملہ کرنا ہے اتنا دور ہے جہاں تک رست کو خطرے میں ڈالے بغیر روان رکنا ممکن نہیں ہوگا مصر کے اندرونی حالات کو قابو میں رکھنے اور تقریبکاری کے ان نصداد کے لیے بھی فوج درکار تھی مگر تقیو دین اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے مکمل طور پر نیک نیتی اور اسلامی جذبے کی شیدت کے زیر اثر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور سلطان ایوبی کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا اس کی اس خودمختاری میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا اسے احساس تھا کہ سلطان ایوبی کا مقابلہ تند اور تیز توفان سے ہے اور سلیبی فیصلہ کن جنگ لڑنے کا احتمام کیے ہوئے ہیں اس نے جو کچھ سوچا تھا درست تھا اس وقت سلطان ایوبی کرک سے آٹھ نو میل دور ایک چٹانی علاقے میں اپنا ہیڈکوارٹر قائم کیے ہوئے تھا یہ اس کا عارضی قیام تھا وہ اپنے ہیڈکوارٹر کو خانہ بدوش رکھا کرتا تھا جس مقام پر اسے حملہ کرانا یا شبخن مروانا ہوتا وہ اس کے قریب رہتا اور حملہ کرنے والے دستے کے کمانڈر کو بتا دیا کرتا تھا کہ وہ ان کی واپسی کے وقت کہاں ہوں گا اس کے چھاپا مار یعنی کمانڈر جانباز سلیبی فوج کی تمام تر کمک تباہ کر چکے تھے چھاپا ماروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس سلیبی فوج کے لیے ناغھانی مصیبت بنے ہوئے تھے جو سہرہ میں پھیلی ہوئی تھی سلیبیوں کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا مگر چھاپا ماروں کی شہادت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی دست جانباز جاتے تو تین چار واپس آتے تھے یہ ریپورٹیں بھی ملنے لگی تھی کہ سلیبیوں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں جو شبخون اور چھاپی کو کامیاب نہیں ہونے دیتے لہٰذا اب چھاپا ماروں کو جان کی بازی لگانی پڑتی تھی سلطان ایوبی اب اپنی چالے اور فوجوں کا پھیلاؤو بدلنے کی سوچ رہا تھا معلوم ہوتا ہے سلیبی مجھے آمنے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں سلطان ایوبی نے اپنے فوجی نائبین سے کہا میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور اب میں اتنے زیادہ جوان مروانے سے بھی گریس کروں گا میں چھاپا مار دستوں کی نفرے میں اضافہ کرنے کا مشورہ دوں گا ایک نائب نے کہا اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہمیں دشمن کی قوت کو صرف اس لیے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج میں جذبہ زیادہ ہے جذبہ سپاہی کو بے جگری سے لڑوا کر مروا سکتا ہے فتح کا زامن نہیں ہو سکتا سلیبیوں کے مقابلے میں ہماری نفرت بہت کم ہے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سلیبی فوج کا بیشتر حصہ ذراہ پوش ہے سلطان ایوبی مسکر آیا اور بولا لوہا جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ انہیں نہیں بلکہ ہمیں فائدہ دے گا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سلیبی کوچ کرتے ہیں تو رات کو کرتے ہیں یا صبح کے وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں سورج اوپر اٹھتا ہے تو اس کی تمازت ذراہ بکتر کو انگاروں کی طرح گرم کر دیتی ہے ذراہ پوش سپاہی اور سوار لوہے کے خود اور آہینی سینہ پوش اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ لوہے کا وزن ان کی حرکت کی تیزی ختم کر دیتا ہے میں انہیں دوپہر کے وقت لڑاؤں گا جب ان کے سروں پر رکھا ہوا لوہا ان کا پسینہ نکال کر ان کی آنکھوں میں ڈالے گا اور وہ اندھے ہو جائیں گے آپ نفری کی کمی کو متحرک طریقہ جنگ سے اور جذبے سے پورا کریں اتنے میں سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدان آ گیا اس کے ساتھ دو آدمی تھے سلطان کی آنکھیں چمک اٹھیں ان دونوں آدمیوں کو اس نے بٹھایا اور پوچھا کیا خبر ہے دونوں نے اپنے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالے اور لکڑی کی بنی ہوئی وہ سلیبیں باہر نکالی جو ان کے گردنوں سے بندی ہوئی تھی وہ سلیبی نہیں مسلمان تھے اپنے آپ کو سلیبی ظاہر کرنے کے لیے وہ سلیبیں گلے میں لٹکا لیتے تھے دونوں نے سلیبیں اتر کر نیچے پھینک دیں ان میں سے ایک نے اپنی ریپورٹ پیش کی یہ دونوں جاسوس تھے جو کرک سے واپس آئے تھے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ کرک فلسطین کا ایک قلعہ بن شہر تھا جس پر سلیبیوں کا قبضہ تھا سلیبی شوبک نام کا ایک قلعہ سلیبی سلطان ایوبی کے ہاتھ ہار چکے تھے وہ کرک کسی قیمت پر دینا نہیں چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے دفاعی انتظامات بڑے ہی سخت کر دیئے تھے جن میں ایک بندبست یہ تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہتے تھے شوبک سے جب عیسائی اور یہودی باشندے کہ بھاگنے والے غیر مسلموں کو روکیں اور انہیں واپس لاکر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن سلطان ایوبی نے ایک خفیہ حکم یہ بھی دیا تھا کہ زیادہ تر باشندوں کو جانے دیں اس حکم میں راز یہ تھا کہ غیر مسلم باشندوں میں سلطان کے جاسوس بھی جا رہے تھے اپنے جاسوس دشمن کے اس شہر میں اور مصافات میں جس پر تھوڑے عرصے بعد حملہ ہونا تھا بھیجنے کا یہ موقع نہایت اچھا تھا مسلمان جاسوس عیسائی اور یہودی پناہ گزینوں کے بھیس میں کرک چلے گئے تھے وہاں کے مسلمان باشندوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے خفیہ اڈے بنا لیے تھے وہ وہاں سے اطلاعات بھیستے رہتے تھے سلطان ایوبی ذاتی طور پر ان کی ریپورٹیں سنا کرتا تھا اس روز دو جاسوس آئے تو سلطان ایوبی نے انہیں فوراں اپنے خیمے میں بلا لیا اور باقی سب کو باہر نکال دیا جاسوسوں کی ریپورٹ میں سلیبیوں کی فوج کی نقل و حرکت اور تربیت کے متعلق اطلاعات تھی سلطان ایوبی ان کے مطابق نقشہ بنا رہا تھا اس دوران اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی جاسوس نے جب کرک کے مسلمان باشندوں کی بے بسی اور مظلومیت کی تفصیل سنائی تو سلطان کے چہرے پر نمائیان تبدیلی آگئی ایک بار تو وہ جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور غیمے میں ٹہلنے لگا جاسوسوں نے اسے بتایا کہ شوبک سے سلیبی شکست کھا کر کرک پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا سلطان ایوبی کو بہت سے حالات کا تو پہلے ہی علم تھا ان دو جاسوسوں نے اسے بتایا کہ اب وہاں بازار میں جن مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہ بہت پریشان ہیں غیر مسلم تو ان کی دکانوں پر جاتے ہی نہیں مسلمانوں کو بھی درہ دھمکا کر ان دکانوں سے دور رکھا جاتا ہے وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باقعدہ مہم شروع ہو گئی ہے اور دیگر مویشی باند دیتے ہیں ازان اور نماز پر کوئی پابندی نہیں لیکن جب ازان ہوتی ہے تو غیر مسلم شور مچاتے ہیں ناچتے اور مزاق اڑاتے ہیں جاسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا قومی جذبہ ختم کرنے کے لیے وہاں اس قسم کی افواہیں زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ سلاہ الدین ایوبی اتنا شدید زخمی ہو کر دمش چلا گیا ہے کہ اب تک وہ مر چکا ہوگا اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کمان کی کمزوری کی وجہ سے سہرہ میں بکھر گئی ہے اور سپاہی مصر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور یہ بھی کہ مسلمان اب کرپ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے اور بہت جلدی شوبک بھی سلیبیوں کو واپس ملنے والا ہے اور یہ بھی کہ سودانی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا ہے اور مصر کی فوج سودانیوں کے ساتھ مل گئی ہے جاسوسوں نے بتایا کہ اب الاس صبح پادری مسلمان محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں اپنے مذہبی گیت گاتے ہیں اور مسلمانوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ اپنے مذہب کا اور کوئی پرچار نہیں کرتے وہ پرچار وہاں کی عیسائی اور یہودی لڑکیاں کرتی ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو جھوٹی محبت کا جھانسہ دے کر ان کے ذہن تباہ کر رہی ہیں یہ لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کی سہلیاں بن کر انہیں اپنی آزادی کی بڑی ہی دلکش تصویر دکھاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ مسلمان فوج جو علاقہ فتح کرتی ہے وہاں مسلمان لڑکیوں کو بھی خراب کرتی ہے ان ریپورٹوں میں سلطان ایوبی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی ابتدا میں اس کے جاسوس اسے کرک کے مسلمانوں کے حالات زر بتا چکے تھے وہاں کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کوئی حوصلہ شکن افواہ نہیں سننا چاہتے تھے لیکن وہاں جو بھی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی حوصلہ شکن ہوتی تھی وہ ڈرتے بات نہیں کرتے تھے ان کے گھروں کی دیواریں بھی کان تھے وہ اکھٹے بٹنے سے بھی ڈرتے تھے جنازے اور بارات کے ساتھ بھی جاسوس ہوتے تھے اور مسجدوں میں بھی جاسوس ہوتے تھے ان کی بدنصبی تو یہ تھی کہ جاسوس ہی ان کے اپنے بھائی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بھی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے کسی مسلمان کے خلاف صرف یہ کہہ دینا کہ وہ سلیبی حکومت کے خلاف ہے اسے بیگر کیمپ میں بھیجنے کے لیے کافی ہوتا تھا لیکن سالہ ریعظم ایک جاسوس نے کہا اب وہاں ایک اور چال چلی جا رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا ہی سلیبی حکومت نے ان کی ایک مثال یہ پیش کی ہے کہ ایک عیسائی حاکیم نے ایک مسجد کو بوسیدہ حالت میں دیکھا تو اس کی مرمت کا حکم دیا اور اپنی نگرانی میں مرمت کروا دی انہوں نے بیگر کیمپ کے مسلمانوں کو رہا تو نہیں کیا لیکن انہیں کچھ سہولتیں دی دی ہیں روز مرہ مشقت کا وقت بھی کم کر دیا ہے لیکن ان کے کانوں میں یہی ڈالا جاتا ہے کہ تم نے سلیب کے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے پھر بھی تم پر رحم کیا جا رہا ہے یہ پیار اور محبت کا ہتھیار بڑا ہی خطرناک ہے اس جھوٹے پیار سے غیر مسلم مسلمان نوجوانوں کو نشے اور جوے کا عادی بناتے جا رہے ہیں اگر ہم نے حملے میں وقت ضائع کیا تو کرک مسلمان اگر مسلمان ہی رہی تو برائے نہ مسلمان ہوں گے ورنہ وہ قرآن سے مو موڑ کر گلے میں سلیب لٹکا لیں گے اس صورت میں وہ اس وقت ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہم کرک کا محاصرہ کریں گے اس پیار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں ابھی تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے اور وہ ثابت قتم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک غیر مسلموں کے پیار کو قبول نہیں کیا مگر وہ زیادہ دیر تک ثابت قدم رہیں رہ سکیں گے یہی وہ صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر سلطان ایوبی پریشان ہو گیا تھا اسے یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمان مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں اس کے لیے پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں سلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پیار کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار کشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا ان دونوں سے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھیں جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھی اس نے اپنے نظام جاسوس کے نائب زاہیدان کو بلوایا اور پوچھا کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں ایک ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لائیا ہوں زاہیدان نے جواب دیا علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلالوں سلطان ایوبی نے پوچھا یا تم اس کی جگہ پر کر سکو گے یہ معاملہ نازک ہے دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلانے کی ضرورت نہیں زاہیدان نے جواب دیا حسن بن عبداللہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے دیں مصر کے حالات اچھے نہیں ملک تقریب کاری اور غداروں سے بھرا پڑا ہے کر کے مسئلے کو میں سنبھا لوں گا تم نے کیا سوچا ہے سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا وہ دراصل زاہیدان کا امتحان لے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ زاہیدان مخلص اور محنتی سراغ رساں ہے اور اپنی شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شاگر دے اس پر سلطان کو پورا پورا اعتماد تھا پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمستا تھا کہ یہ شاگرد اپنے استاد کی کمی پوری کرے گا اس نے زاہیدان کا جواب سنے بغیر کہا زاہیدان میں نے مدان جنگ میں شکست نہیں کھائی یہ خیال رکھنا کہ میں اس محص پر بھی شکست کھانا نہیں چاہتا جس پر سلیبیوں نے حملہ کیا ہے میں کرک کے مسلمانوں کو اخلاقی اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ کرک میں ہمارے جاسوس موجود ہیں زاہیدان نے کہا میں انہیں اس مقصد کے لئے استعمال کروں گا وہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے متعلق اور ہماری فوج اور مصر کے متعلق صحیح خبریں سناتے رہیں گے اور انہیں آپ کا پیغام دیں گے وہاں کی مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں ایک جاسوس بول پڑا اس نے کہا ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کے ذہن صاف کرتی رہیں گی ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لئے بھی تیار ہیں عورتیں اگر گھر اور بچوں کی تربیت کا محاس سمحالے رکھیں تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامیہ کی توسی میں بہت مدد ملے گی سلطان ایوبی نے کہا انہیں اس مقصد کے لئے استعمال کرو کہ مسلمان گھرانوں میں اور بچوں میں غیر اسلامی اثرات داخل نہ ہونے دیں میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلدی حملہ کر دوں اور شعبی کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کراؤں اس نے زاہدان سے پوچھا اس مقصد کے لئے کسے کرک بھیجو گے انہی دونوں کو زاہدان نے جواب دیا یہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں اور وہاں کے حالات اور ماحول سے معنوز ہیں یہ دونوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس تھے سلطان ایوبی نے انہیں ہدایت دینی شروع کر دی کرک میں مسلمان باشندوں پر پیار کا جو ہتھیار چلایا جا رہا تھا وہ سلیبیوں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرمن نجاد ہرمن کی اختیرہ تھی وہ شعبی کی شکست کے بعد سلیبی حکمرانوں پر زور دے رہا تھا کہ کرک کے مسلمانوں کو پیار کا دھوکہ دے کر سلیب کا وفادار بنایا جائے یا کم از کم صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے سلیبی حکمران مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھی کہ ان کے ساتھ جھوٹا پیار بھی نہیں کرنا چاہتے تھی وہ تشدد اور درندگی سے مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار قتم کرنے کے قائل تھی ہرمن اپنے فن کا ماہر تھا انسانوں کی نفسیات سمستا تھا اس نے سلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا اور یہ پالیسی مرتب کرا لی کہ شہر اور مضافات کے اس علاقے کے مسلمانوں کو جو سلیبی استبداد میں ہے مشتبہ اور جاسوس سمجھا جائے جس مسلمان کے خلاف ذرا سے بھی شہادت ملے اسے گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے لیکن ہر مسلمان شہری کو دہشت زدہ نہ کیا جائے اس پالیسی کی بنیادی شخ یہ تھی کہ لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے اور مسلمان لڑکیوں کو ذہنی آیاشی اور نشے کا عادی بنا دیا جائے مختصر یہ ہے کہ ان کے کردار کشی کا انتظام کیا جائے لہٰذا اس پالیسی پر عمل شروع کر دیا گیا تھا ابتداء افواہوں سے کی گئی تھی ہرمن نے یہ منظوری بھی لے لی تھی کہ مسلمانوں میں غداری کے جراسن پیدا کرنے کے لیے خاصی رقم قرد کی جائے چند ایک مسلمانوں کو خوبصورت اور تندرست گھوڑوں کی بھگیاں دے کر انہیں شہزادہ بنا دیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری اور ان میں افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے انہیں شاہی دربار میں وقتاں فوقتاں مدعو کر کے ان کے ساتھ شہانہ سلوک کیا جائے ان کی مستورات کو بھی مدعو کر کے ان کی عزت کی جائے کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنا مذہب ذہن سے اتار دیں ہرمن نے کہا تھا اگر آپ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے دماغ میں برچاہی کا کیڑا ڈال دیں انہیں گھوڑے اور بھگیاں دے کر ان کے دامان میں چند کشرفیاں ڈال دیں پھر وہ برچاہوں کے نشے میں آپ کے اشاروں پر ناچے گا شراب بھی پیے گا اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں ننگا کر کے آپ کے حوالے کر دے گا اگر آپ مسلمانوں کا مستقبل تاریخ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی پھر بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی اخلاقی تباہی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن یہودی ہے اسلام کی جڑیں تباہ کرنے کے لیے یہودی اپنی بیٹیوں کی عزت اور اپنی پونجی کا آخری سکہ بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں یہودیوں میں خطرہ یہ تھا کہ وہ اسی خطے کے رہنے والے تھے اس لیے مسلمانوں کی زبان بولتے تھے اور ان کے رسم و رواج اور گھرے لیو زندگی سے بھی واقف تھے ان کی شکلیں اور کئی دیگر کا وائف ملتے جلتے تھے کوئی یہودی لڑکی مسلمانوں کا لباس پہن کر کسی مسلمان گھر میں جا بیٹھی تو اسے بلا شک و شبہ مسلمان سمجھ لیا جاتا تھا اس مشابہت سے یہودی پورا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسلامی معارشت میں غیر اسلامی زہر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا جس روز سلطان ایوبی نے دو جاسوسوں کو ہدایت دی اور زاہیدان سے کہا تھا کہ وہ کرک میں جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو صحیح قبریں پہنچائے اس سے بیس روز بعد کرک میں اس نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی گز بھر لمبی سلیب اٹھا رکھی تھی جسے وہ اوپر کر کے چلاتا تھا مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آگیا ہے شوبک میں مسلمان اپنی بیٹیوں کی اسمت دری کر رہے ہیں مصر میں مسلمانوں نے شراب پینا شروع کر دی ہے خدا یسو مسیح نے کہا ہے کہ اب یہ قوم روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی مسلمانوں نوح کے دوسرے طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو سلیب کے سائے میں آ جاؤ اگر سلیب پسند نہیں تو خدا یہودہ کے آگے سزدہ کرو مسجدوں میں تمہارے سزدے بیکار ہیں لباس اور شکل و صورت سے وہ اچھا بھلا لگتا تھا لیکن باتوں اور انداز سے پگلا معلوم ہوتا تھا اس کی داڑی بھی تھی لمبا چوہا پہن رکھا تھا سر پر پگڑی اور اس پر رمال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں پر بھی پھیلا ہوا تھا اس کے چہرے اور کپڑوں پر گرد تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے اس کے پاؤں گرد آلوت تھی اسے کوئی روکتا اور بات کرتا تھا تو وہ رک جاتا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا کوئی بات جیسے سنتا سمجھتا ہی نہیں تھا سوال کوئی بھی پوچھو وہ اپنا اعلان دھرانے لگتا تھا مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے وغیرہ کسی نے بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے عیسائی اس لیے خوش تھی کہ اس نے ہاتھ میں سلیب اٹھا رکھی تھی اور خدا یسو مسیح کا نام لیتا تھا یہودی اس لیے خوش تھی کہ وہ خدا یہودہ کا نام لیتا تھا اور دونوں کی یہ خوشی مشترک تھی کہ وہ مسلمانوں کی تباہی کی خوشخبری سنا رہا ہے سلیبی فوج کے چند ایک سپاہیوں نے اس کی للکار سنی تو انہوں نے قیقہ لگایا شہری انتظامیہ کی فوج جو بعد میں پولیس کہلائی اس نے دیکھا تو اسے پاگل کہہ کر نظرانداز کر دیا مسلمانوں میں اتنی جرورت نہیں تھی کہ اس کا مو بند کرتے مسلمان اس کے مو سے اپنی تباہی کا اعلان سن کر ڈر بھی گئے تھی اور انہیں غصہ بھی آیا تھا مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ مجزوب شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھوم پر رہا تھا اور اس اعلان کو دھوراتا جا رہا تھا مسلمانوں سلیب کے سائے میں آ جاؤ تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے مسجدوں میں تمہاری سزدے بیکار ہیں کہیں کہیں وہ یہ بھی کہتا تھا کرک میں مسلمانوں کی فوج نہیں آئے گی ان کا صلاح الدین ایوبی مر چکا ہے بعض اوقات وہ اوٹ پٹانگ اور بیمانی فقرے سے بولتا تھا جو ثابت کرتے تھے کہ وہ پاگل ہے بچے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے بڑے عمر کے آدمی بھی کچھ دور تک اس کے پیچھے پیچھے چلتے اور رک جاتے تھے اور وہاں سے چند اور آدمی اس کے پیچھے چل پڑتے تھے مسلمانوں سے غصے کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے رکھتے تھے صرف ایک مسلمان تھا جو اس پاگل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا وہ پاگل سے دس بارہ قدم دور تھا یہ ایک جوان سال مسلمان تھا راستے میں دو عیسائی نوجوانوں نے اسے تانے دیے ایک نے اسے کہا عثمان بھائی تم بھی سلب کے سائے میں آ جاؤ اس نے انہیں قہر بھری نظروں سے دیکھا اور چپ رہا ان عیسائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ عثمان کے پاس ایک خنجر ہے اور وہ اس پاگل کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اس کا پورا نام عثمان سارم تھا اس کے ماباب زندہ تھی اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام اننور سارم تھا اس لڑکی کی عمر 22 سال تھی عثمان اس سے 3-4 سال بڑا تھا جو جوشیلہ نوجوان تھا اسلام کے نام پر جان نسار کرتا تھا سلیبی حکومت کی نظر میں وہ مشتبہ بھی تھا کیونکہ وہ مسلمان نوجوانوں کو سلیبی حکومت کے خلاف زمین دوسکار روایوں کے لیے تیار کرتا رہتا تھا وہ ابھی کوئی جرم کرتا پکڑا نہیں گیا تھا اس نے جب اس پاگل کی آواز سنی تو باہر نکل آیا پاگل اتنی بڑی سلیب بلند کیے مسلمانوں کے خلاف بلند آواز میں واہی تباہی بکتا جا رہا تھا اسمان سارم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے اس نے سلیب دیکھی اور پاگل کے الفاظ سنی تو اس پر دیوان کی تاری ہو گئی اپنی گھر جا کر اس نے خنجر لیا اور کرتے کے اندر ناف میں اڑس کر پاگل کے پیچھے پیچھے چل پڑا وہ اسے ایک ایسی جگہ قتل کرنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی پکڑ نہ سکے وہ سلیبیوں کے خلاف مزید کا روایوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا وہ پاگل سے دس بارہ قدم پیچھے چلتا گیا اور اس کا اعلان سنتا گیا جب دو عیسیوں نے اسے تانے دیئے تھے اور ایک نے کہا کہ اسمان تم بھی سلیب کے سائے میں آ جاؤ تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس کے دل میں قتل کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا پاگل کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں اور بچوں کا جلوس جمع ہو گیا تھا قتل کا یہ موقع اچھا نہیں تھا دن گزرتا گیا اور پاگل کی آواز دھیمی پڑتی گئی اس کے پیچھے چلنے والے کم ہوتے گئے سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی ایک مسجد آ گئی پاگل مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس نے سلیب اوپر کر کے کہا اب یہ گر جا ہے مسجد نہیں اس وقت عثمان سارم اس کے قریب جا کھڑا ہوا اسے اچھی طرح احساس تھا کہ یہ بے شک پاگل ہے لیکن اس کے قتل کی سزا بھی موت ہوگی کیونکہ اس نے سلیب اٹھا رکھی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہا ہے عثمان سارم نے پاگل کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا یہاں سے فوراں اٹھو اور اپنی سلیب کے ساتھ غائب ہو جاؤ ورنہ سلیبی یہاں سے تمہاری لاش اٹھائیں گے پاگل نے اسے نظر بھر کر دیکھا اس کے سامنے بہت سے بچے کھڑے تھے اس نے عثمان سارم کی دھمکی کا جواب دیے بغیر بچوں کو ڈانٹ کر بھاگ جانے کو کہا بچے ڈر کر بھاگ گئے تو پاگل مسجد کے اندر چلا گیا عثمان سارم کے لیے یہ موقع اچھا تھا اس نے کچھ سوچے بغیر چوکڑی بھری دروازے کے اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا اس نے بہت تیزی سے خنجر نکالا مگر وار کرنے لگا تو پاگل نے گھوم کر دیکھا عثمان کے خنجر کا وار اپنی جگہ آتا دیکھ کر اس نے سلیب آگے کر کے وار سلیب پر لیا اور کہا رک جاؤ جوان اندر چلو میں مسلمان ہوں عثمان سارم نے دوسرا وار نہ کیا پاگل جوتے اتار کر مسجد کے اندرونی کمرے میں چلا گیا اس نے سلیب اپنے ہاتھ میں رکھی اندر جا کر اس نے عثمان سارم سے نام پوچھا اور کہا میں مسلمان ہوں میری باتیں غور سے سن لو مجھے بتاؤ کہ تم کب سے میرے پیچھے آ رہے ہو میں سارا دن تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں عثمان سارم نے جواب دیا مگر مجھے قتل کا موقع نہیں مل رہا تھا تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو پاگل نے پوچھا کیونکہ میں اسلام اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا عثمان سارم نے جواب دیا تم پاگل ہو یا نہیں میں تم بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا پاگل نے اس سے کئی اور باتیں پوچھیں یہ تم جیسے ایک نوجوان کی ضرورت تھی اچھا ہوا کہ تم خود ہی میرے پیچھے آ گئی میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مطلب کا کوئی مسلمان بڑی مشکل سے ہی ملے گا میں صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں میں نے یہ ڈھونگ سلیویوں کو دھوکہ دینے کیلئے رچایا ہی میں نے اسی بھیس میں سفر کیا ہی مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں یاد رکھو کہ مسجد میں کوئی سلیوی آ گیا تو میں پھر وہی بکوا شروع کر دوں گا جو دن پھر کرتا رہا ہوں تم غور سے سنتے رہنا جیسے تم مجھ سے متاثر ہو رہے ہو میں بہت تیزے سے بولوں گا شام کی نماز کا وقت ہو رہا ہی مسلمانوں میں سلیویوں کے بھی جاسوس ہیں میں نمازیوں کے آنے تک اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اسمان ساریم نے کبھی جاسوس نہیں دیکھا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس ہے جس نے اسے چند سوال پوچھ کر پہچان لیا ہے کہ یہ نوجوان قابل اعتماد ہے جاسوس نے اسے کہا اپنے جیسے چند ایک نوجوان اکھٹی کرو اور کچھ مسلمان لڑکیوں کو بھی تیار کرو تمہیں ہر ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی زندہ ہے اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں سے صرف آدھے دن کی مسافت جتنا دور ہے اس کی تمام فوج کرگ پر حملہ کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس فوج نے سلیبی فوج کے ناک میں دم کر رکھا ہے مصر میں حالات پر سکون ہیں وہاں سلیبیوں نے جو تخریب کاری کی تھی وہ جڑ سے اکھار دی گئی ہے سلاہ الدین ایوبی کب حملہ کرے گا اسمن سارم نے پوچھا ہم اس کی راہ دیکھ رہے ہیں ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم باہر سے حملہ کرو گے تو ہم سلیبیوں پر اندر سے حملہ کریں گے خدا کے لیے جلدی آؤ تحمل سے کاملوجوان جاسوس نے کہا پہلے سلاہ الدین ایوبی کا پیغام سن لو اور یہ ہر ایک نوجوان کے ذہن پر نقش کر دو ایوبی نے کہا ہے کہ کرک کے مسلمان نوجوانوں سے کہنا کہ تم ملک اور مذہب کے پاس بان ہو میں نے پہلی جنگ لڑکپن میں لڑی تھی اور محاصرے میں لڑی تھی فوج کی کمان میرے چچا کے پاس تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ محاصرے میں گھبرا نہ جانا اگر تم اس عمر میں گھبرا گئے تو تمہاری ساری عمر گھبراہت اور خوف میں گزرے گی اگر اسلام کے علم بردار بننا چاہتے ہو تو یہ علم آج ہی اٹھا لو اور دشمن کی دیواریں توڑ کر نکل جاؤ پھر گھوم کر آؤ اور دشمن پر جھپٹ پڑو میں گھبرایا نہیں تین مہینوں کے محاصرے نے ہمیں فاقہ خشی بھی کروائی لیکن ہم محاصرہ توڑ کر نکل آئے اور ہم نے جس خوراک سے پیٹ بھرے وہ دشمن کی رچت سے چھینی ہوئی خوراک تھی اور نے ان کی کمی دشمن کے گھوڑوں سے پوری کی سلحتین ایوبی نے کہا ہے کہ میری قوم کے بیٹوں سے کہنا کہ تم پر دشمن نے پیار کی ہتھیار سے حملہ کیا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا سلے بھی میدان جنگ میں ٹہر نہیں سکتے ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں اس لیے وہ اب مسلمانوں کی اُبھرتی ہوئی نسل کے ذہن سے قومیت اور مذہب نکالنے کے جتن کر رہے ہیں انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے یہ ہے ذہنی عیاشی قاہلی اور کوتا ہی تم میں یہ تینوں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے ہیں یہودی اپنی لڑکیوں کے ذریعے تم میں حیوانی جذبہ بھڑکا رہے ہیں اور تمہیں نشے کا آدھی بنا رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ حیوانی جذبے اور نشے سے تمہاری آقبت خراب ہوگی اور موت کے بعد تم جہنم میں جاؤگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار کی یہ خرابیاں تمہارے لیے اس دنیا کو ہی جہنم بنا دیں گی تم جسے جنت کی لذت سمجھتے ہو وہ جہنم کا عذاب ہے تم سلیبیوں کے غلام ہو جاؤگے جو تمہاری بہنوں کو بے آبرو کرتے پھریں گے تمہارے قرآن کے ورخ گلیوں میں اڑیں گے اور تمہاری مسجدیں استبل بن جائیں گی سلاہ الدین ایوبی نے کہا ہے کہ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو سلیبی ایک طرف تم پر تشدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف تمہیں دولت اور گھوڑا گاڑیوں کا لالز دے رہے ہیں مسلمان ان عیاشیوں کا قائل نہیں ہوتا تمہاری دولت تمہارا کردار اور ایمان ہے یہ سلیبیوں کی شکست کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری تلوار سے خوف زدہ ہو کر اتنے اوچے ہتھیار پر اتر آئے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بے حیاء بنا کر تمہیں اپنا غلام بنانے کے جتن کر رہے ہیں آپ کو قابو میں رکھو ظالم حکمران دراصل کمزور حکمران ہوتا ہے وہ اپنے مخالفین میں سے کسی کو ظلم و تشدد سے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو دولت کا لالچ دے کر تم ظلم و تشدد سے کبھی نہ ڈرو اور کسی لالچ میں بھی نہ آؤ تم قوم کا مستقبل ہو ہم قوم کا ماضی ہیں دشمن تمہارے ذہنوں سے تمہارا درخ شندہ ماضی نکال کر اس میں اپنے نظریات اور مفادات کی سیاہی بھرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسلام کا مستقبل تاریخ ہو جائے اپنی اہمیت پہچانو دشمن تمہیں صرف اس لیے اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تم سے خائف ہے اپنی نظر آج پر نہیں کل پر رکھو کیونکہ تمہارے دشمن کی نظر تمہارے مذہب کے کل پر ہے تم نے دیکھ لیا ہے کہ کفار تمہارا کیا حال کر رہے ہیں اگر تم ذہنی عیاشی میں پڑ گئے تو تمام تر ملت اسلامیہ کا یہی حشر ہوگا جاسوس نے سلطان ایوبی کا پیغام بہت تیزی سے عثمان سارم کو سنا دیا اور اسے عمل کے طریقے بتانے لگا اس نے کہا سالر اعظم نے خاص طور پر کہا ہے کہ اپنے اوپر جوش اور جذبات کا غلبہ تاری نہ کرنا اقل پر جذبات کو غالب نہ آنے دینا اشتیال سے بچنا اپنے آپ پر قابو رکھنا احتیاط لازمی ہے جاسوس نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کے دو ساتھی کسی نہ کسی روپ میں اسے خود ہی ملتے رہیں گے اور یہ رابطہ قائم رہے گا فوری طور پر ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں چوری چھپے کمانیں تیر اور پرچیاں بنائیں اور گھروں میں چھپا کر رکھیں عورتوں کو گھروں کے اندر ہی خنجر اور پرچی مارنے اور وار سے بچنے کی طریقے سکھائیں یہودی لڑکیوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کریں جسے انہی کوئی شک پیدا ہو اپنی طور پر کوئی جنگی کا روائی نہ کریں پہلے منظم ہو جائیں پھر قیادت بنائیں ہر ایک فرد کا ذرا سا بھی عمل قائد کی نظر میں ہونا چاہیے اور کسی فرد کا کوئی اقدام قائد کی اجازت کے بغیر نہ ہو سورج غروب ہونے لگا تھا مسجد کا پیش امام آ گیا اسے دیکھتے ہی جاسوس نے سلیب اٹھائی اور دورتا ہوا باہر نکل گیا باہر سے پھر وہی اعلان سنائی دینے لگا مسلمانوں سلیب کے سائے میں آ جاؤ تمہارا اسلام مر گیا ہے امام نے عثمان سارم کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ یہاں کیا کر رہا تھا اور تم نے اسے اندر کیوں بٹھا رکھا تھا اسے ہلا کیوں نہ کر دیا تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون جم گیا ہی میں اتنا بڑھا نہ ہوتا تو یہاں سے اسے زندہ باہر نہ جانے دیتا میں اس کے پیچھے اسی لیے چلا آیا تھا کہ یہ یہاں سے زندہ نہ نکل سکے عثمان سارم نے کہا اور امام کو اپنا خنجر دکھا کر کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا خنجر سلیب پر روک لیا تھا یہ آدمی پاگل نہیں عیسائی اور یہودی بھی نہیں یہ مسلمان ہے سلاہ الدین ایوبی کا پیغام لائیا ہے اس نے بڑھے امام کو سلطان ایوبی کا پیغام سنایا اور کہا میں اس پیغام پر عمل کروں گا آج شام سے ہی بسم اللہ کر رہا ہوں لیکن ہمیں ایک امیر کی ضرورت ہے کیا آپ ہماری قیادت کریں گے یہ سوچ لیں کہ سلیبی حکومت کو خبر مل گئی تو سب سے پہلے امیر کی گردن اڑا دی جائے گی کیا مسجد میں کھڑے ہو کر میں کہنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ میں قوم سے الگ رہوں گا امام نے جواب دیا لیکن یہ فیصلہ قوم کرے گی کہ میں امیر اور قائد بننے کی قابل ہوں یا نہیں میں خدا کے گھر میں کھڑا یہ اہد کرتا ہوں کہ میری دانش میرا مال میری اولاد اور میری جان اسلام کے تحفظ اور فروغ کے لیے اور سلیب کو روبہ زوال کرنے کے لیے وقف ہو گئی میرے عزیز بیٹے سلاہ الدین ایوبی کے پیغام کا ایک لفظ ذہن میں بٹھا لو اس نے کہا ہے کہ نوجوان قوم اور مذہب کا مستقبل ہوتے ہیں وہ اسے روشن بھی کر سکتے ہیں اور وہ آورہ ہو کر تاریخ بھی کر سکتے ہیں جب کوئی نوجوان سلیبیوں اور یہودیوں کی بےہیائے کا دل دادا ہو کر لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کی اپنی بہن بھی اس جیسے نوجوانوں کی بری نظر کا شکار ہو رہی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں قومیں تباہ ہوتی ہیں میرے نوجوان بیٹے خدا کے اس گھر میں اہد کرو کہ تم سلاہ الدین ایوبی کے پیغام پر عمل کرو گے اسمان ساریم نے گھر جا کر اپنی بہن ان نور کو الگ بٹھا کر سلطان ایوبی کا پیغام سنایا اور کہا نور ہمارا مذہب اور ہمارا قومی وقار تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہا ہے آج سے اپنے آپ کو پردہ نشین لڑکی سمجھنا چھوڑ دو مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچا کر انہیں اس جہاد کے لئے تیار کر لو میں تمہیں غنجر تیر کمان اور برچی کا استعمال سکھا دوں گا احتیاط یہ ہے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار ہوں نور نے کہا میں اور میری تمام سہلیاں تو پہلے ہی سوچ رہی ہیں کہ ہم اپنی آزادی اور اپنی قوم کے لئے کیا کر سکتی ہیں ہم تو مردوں کے موں کی طرف دیکھ رہی ہیں اسمن ساریم نے اسے بتایا کہ سلاہ الدین ایوبی اور اس کی فوج کے متعلق جتنی خبریں یہاں مشہور کی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں تمام مسلمان گھرانوں میں جا کر عورتوں کو صحیح خبریں سناؤ اسمن ساریم نے اسے صحیح خبریں سنائی اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں میں غدار اور سلیبیوں کے مخبر بھی ہیں اس نے بہن کو ایسے تینچار گھرانے بتائی اور کہا کہ ان عورتوں کو ہاتھ میں لو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے آدمی غدار ہیں انہیں یہ بھی کہو کہ عیسائی اور یہودی لڑکیوں کے پیار سے بچو ان کا پیار محض دھوکہ ہے کیا میں رینی کو یہاں آنے سے رکھ دوں اسمن ساریم نے کہا وہ بہت تیز اور ہوشیار لڑکی ہے رینی ایک نوجوان عیسائی لڑکی تھی اسمن ساریم کے گھر سے تھوڑی ہی دور اس کا گھر تھا اس کا باپ شہری انتظامیہ کے کسی انچے عہدے پر فائز تھا لڑکی کا پورا نام رینی الیکزنڈر تھا وہ نور کی سہلی بنی ہوئی تھی اسمن ساریم کے ساتھ بھی اس نے گہرے مراسم پیدا کر لئے تھے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی اسمن ساریم ابھی اس کے قریب نہیں ہوا تھا یہ وجہہ نوجوان سمستا تھا کہ یہ عیسائی لڑکی ہے اور یہاں جاسوسی کرنے آتی ہے اس نے رینی کو کبھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہسے مزاق بھی کر لیتا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو اب جب اسے یہ ضرورت پیش آئی کہ رینی اس کے گھر نہ آیا کرے تو رینی کو یہ کہنا اس کے لئے مشکل ہو گیا کہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرو مگر اسے روکنا ضروری تھا کیونکہ وہ گھر میں اپنی بہن کو جنگی ٹریننگ دینا چاہتا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں اب کیا کیا راز آئیں گے اس نے سوچ سوچ کر یہ طریقہ بسند کیا کہ نور سے کہا کہ رینی جب کبھی آئے تم یہ کہہ کر باہر چلی جایا کرو کہ کسی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اس طرح اسے ٹالتی رہو وہ خود ہی آنا چھوڑ دے گی کرک شہر کے لوگ اس پاگل کی باتنگ کر رہے تھے جو مسلمانوں کی تباہی کی پیشنگوئی کرتا پھر رہا تھا غیر مسلموں کو وہ بہت ہی اچھا لگا تھا سب اسے ڈھونتے پھرتے تھے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا سرکاری طور پر بھی اسے تلاش کیا جا رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کا جذبہ سرد کرنے کے لیے اس پاگل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے وہ اسی رات کہیں لا پتہ ہو گیا تھا دس بارہ روز اس کی تلاش ہوتی رہی سلیبی حکام نے شہر کے باہر بھی گھر سوار دوڑا دیئے انہیں توقع تھی کہ وہ اس شہر سے کہیں دوسرے شہر جا رہا ہوگا مگر وہ کسی کو نہ ملا اور دس بارہ دن گزر گئی ان دس بارہ دنوں میں اسمان سارم نے نور اور اس کی تین ان سہلیوں کو ہتیاروں کا استعمال سکھا دیا اس نے انہیں تیغزنی بڑی محنت سے سکھائی اس کے علاوہ اس نے مسلمان نوجوانوں کو درپردہ سلطان ایوبی کا پیغام سنا کر زمین دوز محاس پر جمع کر لیا ان نوجوانوں نے ان مسلمان کاریگروں کو تیار کر لیا جو پرچیاں اور تیرو کمان وغیرہ بناتے تھے یہ سب سلیبیوں کے ملازم تھے وہ اپنے لئے کوئی ہتیار نہیں بنا سکتے تھے مسلمانوں کو کوئی ہتیار رکھنے کی اجازت نہیں تھی ان کاریگروں نے گھروں میں چوری چھپے ہتیار بنانے شروع کر دیئے یہ بہت ہی خطرنا کام تھا پکڑے جانے کی صورت میں صرف سزائے موت ہی نہیں تھی بلکہ مرنے سے پہلے سلیبی درندوں کی بھیانک عذیتیں تھیں وہاں کوئی مسلمان کوئی معمولی سے جرمی یا محض شک میں پکڑا جاتا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ مسلمان گھرانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جاسوس کہاں ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو روئی کی طرح دھننا شروع کر دیتے تھے کاریگر جو ہتیار بناتے تھے وہ عثمان سارم جیسے نوجوان رات کو مختلف گھروں میں چھپا دیتے تھے دن کے وقت لڑکیاں برخان و مالبادوں میں خنجر اور تیر کمان چھپا کر مسلمانوں کے گھروں میں لے جاتی رہتی تھی مگر ہتیار بنانے اور گھروں میں پہنچانے کی رفتار بہت سست تھی ادھر سلطان ایوبی کو ایک جاسوس نے اطلاع دے دی کہ کرک اور مضافات کے مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچ گیا ہے اور وہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے زمین دوز محاذ بنا لیا ہے یہ اطلاع لانے والا بھی ایک ذہین اور نڈر جاسوس تھا اس نے بتایا کہ وہ جاسوس جس نے سلطان ایوبی کا پیغام عثمان سارم تک پہنچایا تھا پاگل کے بحروف میں کامیاب رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اس اطلاع پر بہت خوش تھا اس نے کہا جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اس کامیابی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے شعبہ جاسوسی کے نائب زاہیدان نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں مقبوضہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اتنا بھڑکا سکتا ہوں کہ وہ شولے بن کر کرک اور یروشلم کو آگ لگا دیں گے اور اس آگ میں وہ خود بھی چل مریں گے سلطان ایوبی نے کہا میں نوجوانوں کو شولے نہیں بنانا چاہتا میں ان کے سینوں میں ایمان کی چنگاری سلگانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو بھڑکانا کوئی مشکل کام نہیں ان میں سے کوئی اشرفی کی چمک اور لالت سے تمہارے ہاتھ میں کھیلنے لگے گا اور زیادہ تعداد ان کی ہے جو جذباتی الفاظ اور جوشل ناروں سے بھڑک اٹھتے ہیں پھر تم ان سے جو کچھ کرانا چاہتے ہو کرا لو انہیں آپس میں بھی لڑا سکتے ہو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جاہل اور گوار ہیں اور ان کا دماغ نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ خون کا جوش کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتا ہے اس عمر میں ذہن عیاشی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور عمل صالح کی طرف بھی تم نوجوان ذہن کو جو بھی تحریک اور اشتیال دے دو وہ اسی کا اثر قبول کر لے گا تمہارے دشمن ہماری قوم کے اُبھرتے ہوئے ذہن میں عیاشی اور جنسی لذت کے جراسیم ڈال رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انہیں جہاد کی طرف مائل کر کے دشمن کے خلاف استعمال نہ کر سکیں تم یہ کوشش کرو گے نوجوان بھڑکے نہیں بلکہ سرد رہیں اور سوچیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں کہ اپنے آپ کو جانو اپنے دشمن کو پہچانو ان کی سوچیں بدل دو ان میں قومیت کا احساس پیدا کرو یہ نوجوان قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں انہیں بھڑکا کر جلنے سے بچاؤ انہیں مروانا دانشمندی نہیں دانائی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں دشمن کو مرواؤ لیکن دشمن کا تصور واضح کرو کوئی مسلمان مجھے برا بھلا کہے تو وہ نہ اسلام کا دشمن ہے نہ غدار ہے وہ میرا دشمن ہے میں اسے قانون کا سہارا لے کر سزا نہیں دوں گا جو اسلام سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے ملت کا قانون ملت کے امیر کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے اس صورت میں جبکہ وہاں نوجوان تیار ہو گئے ہیں ہم انہیں کس طرح استعمال کریں زاہیدان نے پوچھا انہیں جوش میں نہ آنے دو سلطان ایوبی نے جواب دیا ان کی سوچیں بیدار کرو وہاں کے حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے وہ جذبات کے غلبے کے تحت نہ سوچیں وہاں اور زیادہ ذہن جاسوس بھیجو اور یہ یاد رکھو زاہیدان کہ دشمن ہمیں نہیں ہمارے نوجوان بچوں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمارے ان حاکموں کا جن کے ذہن بچوں کی طرح خام ہیں کسی بھی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہو تو اس کے نوجوانوں کو ذہنی عیاشی میں ڈال دو یہ قوم اس حد تک تمہاری غلام ہو جائے گی کہ اپنی مستورات تمہارے حوالے کر کے اس پر فخر کرے گی سلیبی اور یہودی ہماری قوم کو اسی سطح پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو اس نے زاہیدان سے کہا میں نے کسی سے کہا تھا کہ کر کے ان مسلمانوں تک جو ہتیار بنا رہے ہیں آتشگیر مادہ پہنچا دو یا انہیں بتا دو کہ یہ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ انہیں بتا دیا گیا ہے زاہیدان نے جواب دیا اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں نے یہ مادہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے